پرماتمہ نے آدھ پون گھنٹا تک اسی ایکی کرن کے اوپر جان سنایا راماند کی آنکھوں میں آنسو بڑی آئے اور کھڑے ہو گئے سو سو آسو ورس کے ورد ہو رہے تھے کھڑے ہو کر کے اور سکندر لوگی دلی کے بعد سیاہ مسلمان کی ایسے کولی برلی اپنی بازووں میں سینے سے لب لگا لیا اور کہا بیٹا میں نیت آتما ہوں آج میری آنکھ کھل گی میں اتنا گندہ رہ گیا تھا اتنا نیستہ تھی میرے میں مسلمانوں سے نفرت کیا کرتا تھا آج کے بعد میرے ہر دے میں کسی پرکار کی بھی کوئی گھر نہ آپ جی کے دھرم کے پرتی وقتیوں کے پرتی نہیں ہے اور نہ رہے گی پناتما وہ کہاں تو وہاں بجلی گر جانے تھی تھوڑے دیر میں پتہ لگ جانا تھا کہ مسلمان نے اور ایک ہندو سنت کو مار دیا آگ لگ جانی تھی سامپردائی دنگے ہو جانے تھی پر ماتمہ نے آل سی بزادی ایک سیکٹ اور ادر سے شکندر لوگی کو اتنا درد بھی سواس ہو گیا کہ یہ تو اللہ ہی اتر کر آیا گیا پر چھوی پر پناتما اس پرکار پرمیشور نے اپنی سمرتہ کا پرمان دیا پناتما ہم نے اب کبیر پرمیشور جی نے بتایا سوامی رامان جی کو کہ سوامی جی آج کے بعد آپ کا جیون نہیں تھا اور رامان جی اس جوتیس پر ویسواس بہت کرتے تھے انہی کا ایک سیس برامر تھا وہ بہت اچھا جوتیسی تھا اس کو بلوایا اس نے اور کہا بھی میری ریکھاؤں میں کیونکہ اس نے ان کی زنم پتری بنا رہی تھی اور زنم پتری میں بتا رکھا تھا کہ آپ کی ایک سو بیس ورس کی آئیو ہے لکھ رکھا تھا اس میں ایک سو بیس ورس تو بہت ہو جاتے ہیں اس لئے اس کو کوئی اس چنتا کا ویسے نہیں تھا یہ من میں بھی نہیں آوچی بمرے گا تمرجہ ایک سو بیس ورس تو بہت ہو جاتے ہیں تو تب اس نے دیکھا کہ وہ ایک سو بیس ورس ہی پورے ہو چکے تھے کہ اس نے جو تھی نے کہا کہ سوامی جی آج آپ کی آپ کا انٹیم سانس تھے انٹیم جن تھا یعنی آج کے بعد آپ کا جیو نہیں تھا تب قبیر پرمیشور جی نے کہا کہ سوامی جی آپ کی اسی پرکار یہی پرہرب تھا آپ کا قتل ہی ہونا تھا سکندر لو جی کے ہاتھوں آپ کا یہ سب کچھ ہونا تھا ہو گیا لیکن آپ کی آئیو سماکت ہو جانی تھی اور اب میری کرپا سے آپ کی آئیو بڑھ گئے ہیں کہتے رامان جی لگ بگ ڈیڑھ سو ورس تک دیویت رہے پھر پرمیشور کی کرپا سے پناتما ہو یہ مٹی کا پوتلا کوئی نہ سوچا یہ کوئی کھانے پیرنے سے چل رہا ہے نہ یہ پرماتما کی کرپا سے چل رہا ہے اس کی رضا سے چل رہا ہے ایسے ایسے پرمان ہم نے دیکھے ہیں ایک وکتی ہمیں ملا اس کے ساتھ ایک دور اس کے ساتھ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے پتیس ورس ہو گئے کچھ نہیں کھایا ہے پانی پانی گرہن کرتا ہے ہم نے کہا کیا دودھ بھی نہیں پیتا کر نہیں تیرا گزب ہوئی ہو اور کتی سوست نظر آ رہا ہو ساٹھ سال کے سن بھی اوپر اس کی آئیو لگ بگ ہوگی تو کہنے کا باؤ یہ ہے کہ یہ مٹی کا پوتلا مالک نے بنایا ہے اور اسی کی کرپا سے یہ چل رہا ہے اسی کا دیا ہوا ان آہار جو بھی ہم کرتے ہیں اسی سے سب کے لیے ہوتی ہے لیکن پھر بھی پاور پرماتما کی ویسیس کام اس کے اندر کرتی ہے پناتما ہم دہان نہیں دیتے کیونکہ ہم پرماتما کے گیان سے گھنے دور ہیں ہم اس شریر میں روٹی جو کچھ بھی کھاتے ہیں کھانا کھا لیا دودھ پی لیا اور بھائی کچھے پھڑ کھا لیے ہم تیس میں ڈال کا نسچند ہو جاتے ہیں تو اندر یہ کیا کرتا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا یہ آت کر رہی ہیں کیا یہ مٹی کا پوتلا کر رہا ہے یہ مالک کی پاور کر رہی ہے سارا کچھ کام پرماتما کی اس سکتی کام کر رہی ہیں اس پورے کھائے ہوئے اند کو یہ دوبارہ سے اتنی ہیٹ دیتا ہے اور اس کو پھر سے پچاتا ہے نئے سرے سے اس کو مسلتا ہے اس میں شاہ لگ الگ انس کرتا ہے بتا ایک سیکٹری لا کے دیکھ لو تو یہ سارے آئیٹم کر کے دکھا دیتا ہے ایک بھی نہیں کر سکتی تو ہم نے پرماتما کو مہتوب جیادہ دینا تھی خودے سے ہمارا یہ تھا تو ایک سو پتہ سال تک لگ بھگ وہ رامانمجی جیویت رہی تو ہم نے بھگوان سری کرسن جی کو پرماتما اس لیے مانا تھا کہ انہوں نے رازہ مور دھوج کے پوتر تامر دھوج کو آرے سے دو فارڈ کروا کے آرے سے سروازی ہے ایک روت ہوتا ہے آری اسے بڑھا ہوتا ہے دونوں طرف اس کے ہنڈل ہوتے ہیں چلانے کے ان کو آرہ بولتے ہیں وہ مر گئے تھے دو بھاگ ہو گئے تھے اور شری کرسن جی نے جیویت کر دیا تھا ہم نے اس لیے شری کرسن جی کو پرماتما کی سنگیہ میں رکھ لیا کہ انہوں نے ایسی انہونی کی تھی لیکن پرماتما قبیل بھی بتایا کرتے تھے کہ تم بھول گئے ہو شری کرسن جی کے سگے بھانجے ابھی منیوں چکر ویہو میں پرتھن جنہی مارا گیا تھا اور اس کو شری کرسن جیویت نہیں کر سکے صبح درہ رو رہی تھی پانچو پنڈوں کا براہ آل تھا ونس نسٹ ہو رہا تھا اور شری کرسن جی جیویت نہیں کر سکے شری کرسن بھی اپنی بہن کے دکھ میں رو رہا تھا بانجے کے مرتو کے دکھ میں کارن کیا تھا کہ ادھر سے مور دھوز کے پوتر تامر دھوز کی آئیو سیس تھی اس کو کاٹھ کے دوبارہ جوڑ دینا ان بھوانوں کی پاور میں ہے لیکن آئیو نہیں بڑا سکتے پرہارض میں پریورتن نہیں کر سکتے پرہارض میں دکھ ہے تو دکھ ہی رہے گا شری کرسن یعنی ویشنو جی نہیں کر سکتے اس کو سوچتے اور ابھیمنوں کی آئیو سیس نہیں تھی جس کارن سے شری کرسن جی یعنی ویشنو جی ابھیمنوں کو جیویت نہیں کر سکے ماسہ گھٹے نہ تل بدھے بدنا لکھے جو لیک ساتچا ستگرو میٹ کر اوپرمارے میک ہے کہتے ہیں پرہارض کے اندر جو بھی لکھایا وہ ماسہ گھٹے نہ تل بدھے یعنی نہ ذرا سا کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے پورن پرماتما کے اتریٹ اور ساتچا ستگرو سچا ستگرو یعنی ستگرو یہ نقلی ستگرو بھی گھنے ہوگے تو اس لیے ستچا ستگرو پورن سنت جس کے پاس قبیر پرمیشور یا دسوام قبیر یہ ہی ہوتے ہیں وہ یا اپنے وسیز کرپا پاتر پر کرپا وخش دیتے ہیں اس کو کوئی سکتی پاور دے دیتے ہیں وہ ہی پریورتن کر سکتے ہیں ستچا ستگرو میٹ کر یعنی اس پرہارض کو ختم کر کے اور اوپر مار دے میک میک مین اس کی ایکسٹینسن کر دے جیسے پاپ ہے پاپ کٹ دیا اور اپنی مور مار دی اگ بھئی ہم نے بڑا عجیب کوئی چھڑ نہیں سکتا اس کو ہم نے اس کو ختم کر دیا پرہارض کو اس کے ناس کر دیا پاپ کو کوئی نہیں مین میک نہیں کوئی نہیں بولے گا یعنی فائنل ایتھورٹی کے سائن ہو جاتے ہیں تو ایسے کہتے ہیں ماسہ گھٹے نہ چل بڑھے جو پرہارض کے لکھے ہوئے لیک میں اور کہتے ہیں ستچا ستگرو میٹ کر اوپر مار دے میک وہ فور ایور اس کو صدا کے لیے سکھ پردان کر دیتا ہے دکھ نیوارد کر دیتا ہے ایکسٹینسن کر دیتا ہے آئیو بھی بڑا دیتا ہے اپنے آتنوں یہی پرمان آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے صدگرنس بھی یہی بتاتے ہیں کہ پرم سند سے منتر لے کر کے ساتھ نہ کرنے سے وہ پرمان آپ جیو کی آئیو بھی بڑھا دیتا ہے دیکھئے گا یہ ہے دیکھ وید دیتیہ بھاگ بھاستہ بھاست ہے انواد کیا ہوا اس کو بھاستہ بھاستہ بھولتے ہیں یہ کہاں سے پرکاسک ہے پرکاسک ہے پرکاسک ہے پرندیتا راکیش رانی پردان کاریہ لے وید مندر ماتما وید بکسو سیوہ آسرم لیکھ رام نگر ابراہم پور مکمل پور جلی یہ ان کا در حاصل ہے دان سنسطان نے جلی سی پرکاسک ہے اس میں ریگ وید جو مندل نمبر دس کے مندل نمبر دس سکت نمبر ایک سو ایک سٹھ اور منتر نمبر دو میں آپ کو دکھاتے ہیں ریگ وید مندل نمبر دس سکت نمبر ون سکسٹی ون ایک سو ایک سٹھ اور یہاں دیکھئے گا منتر نمبر دو یدھی کسی روگی کی جیون سکسی سماپت ہو یدھی وید سیما سے بھی پرے ہو گیا ہے یدھی وید مرتو کے سنکٹ چلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کشت پرد روگ سے کے پنجے سے مخت کراؤں تتھا اسے سو ورس ست ورس یعنی سو ورس ورس کا جیون دے سکتا ہے پھر آگے دیکھئے گا منتر نمبر پانچ میں یہ منتر نمبر پانچ ہے اس کا یہاں انواد ہے یہ روگی میں تجھے روگ سے مخت کروں پرماتما کہہ رہے ہیں اور تجھے میں پاؤں یعنی ترہ دکھ بھی دور کروں اور تجھے پرابت ہو یعنی مخت کروں تُو پونے آہ یعنی سمرپت ہو اب جس کو پرماتما نے رضا بخش دی دکھ دور کر دیا کہتی ہے تُو سمرپت ہو للو پتو مت کر یہ نو جیون پرابت پرانی نو جیون کے دھارک یعنی پونر جیون پرابت تیری مرتو آئیوں نہیں تھی اور میں نے بڑا عادی تجھے سکھ دیا تو یہ سکل انگ یکت تیری تکشو آدی انگریوں اور ساری آئیوں تجھے دو اب اس کا تاتفریہ کیا ہے کھنی آتماؤں کہنے کا کہ بھگوان یہ کہہ رہا ہے پرماتما کا آدیس ہے کہ زور میری سرنم آ گیا تو اس کا کتنا بینکر روگ ہو اور اس کا جیون بھی سیسنا رہا ہو آپ اور کے دل دکھاتے تو کہتے ترہ دکھ بھی دور کروں روگ بھی ناس کروں تری عمر بھی بڑھاؤں اور اس کے پساد تو یہ نہ سوچنا کہ بس اترہ کام بڑھ گیا چھڑا چھڑا کروں اور اس کو سو ورس کے زیون کے لیے بل پر بل کروں گا یہ دیکھئے گئے نکلیوں نے کیسے گھڑھڑ کر رکھی ہے آر یہ سماجیوں نے کچھ ایک نہیں یہ ہے رگوید منڈل نمبر نو دس اور یہ کہاں سے پرکاسک ہے پرکاسک سارو دیس سکار یہ پر تین دی سب میر شی جان بھون ران لامیدان نی دلی سے مدرک ہے پرنس آف سیڈ پرنٹر پندرہ سو دس پٹ آف دی آوس تری آز نی دلی یہ ان کے فون اور نمبر ہیں انہوں نے ارثوں کا انرث کر ڈالا یہ دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر دس شکت نمبر ایک سو ایک سٹھ پرشن نمبر گیارہ سو چھاسی پہ اور منطر نمبر دو اس میں کہا یدھی روگی نشت جیون سکتی والا ہو ہو گیا ہے یدھی اتھوا یدھی اتھوا سیما سے پریت لگا ہے کیا نہیں مانتے کہ کسی ساد ناش بگتی سے کوئی سکھ ہوتا ہے پاپ ناس نہیں ہوتا سدانت کی اچھی سوچ کے آدھار پہ ایسا بول رہی انہوں نے انرس کر دیا تم مانے اس روگی کو وید سبد نہیں میں وید کہا گیا روگی کو میں بگوان لکھنا کی تھا کشت پد روگ کے پنجے سے چھوڑا لاتا ہوں سو سرد ریتوں تک جینے کے لیے اس کو بل یخت کرتا ہوں یہاں انہوں نے جو ناز کر رہتا ہے اڑنگے اڑا رہتے بیچ میں یہ دانن جو تھا یہ بٹھا بٹھانے کے لیے کال نے بیجا تھا صدگرنتوں کا ناز کرنے کے لیے انہوں کا گلت انواز کر کے گلت پرچار کرنے کے لیے اور جنتہ کو بھرمیت کرنے کے لیے اب اس داس کے کرنے پرچیک ٹپڑی پر بشواث کیا کرتی اور پونی آتماؤ کبیر پرمی اس پرکار اپنی پیاری آتماؤ کو سخ دیا کرتی تھی جیسے ابھی آپ کو سکندر لو جی کا دکھ دور کریا ان کے سامنے رامان جی کی حتی کر دی تھی سکندر لو جی راز باد شاہ نے وہ جی وچ کیا اس کے بعد بھی اور بہت شدہ سے اب واپس آئے جب کبیر جی کو ساتھ لے کر چل پڑے خات پہر جوڑ کے سکندر لو جی نے سوچا تھا یہ سوئم اللہ اترے ہوئے ہیں اور مسلمان دھرم یہ دھی اللہ نہ ماننے گا کیونکہ نراکار مانتے اللہ کو اور لاکار میں کبھی نہیں آتا اپنے پیغمبر بھیجتا ہے تو پیغمبر تو ماننے لیں گے ان کو اور ان کے اپدیس میں اتنی سکتی ہے ہندو اور مسلمان کا آپسی جھگڑا بند ہو جائے اب تو سکندر لوگی نے کہا پر پردگار آپ میرے ساتھ دلی چلو میں آپ کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے میرے اوپر بہت افکار کیا پرماتمہ نے کہا سکندر بات سن میں اسی کے گھر جاتا ہوں تو میرا سس بن جاتا ہے یہ جی آپ میرا سس بن سوی کرو تو میں پھر سوچوں سکندر لوگی نے کہا جی میں آپ کا داس آپ کے چرنوں کی دھول آپ کا دیا ہوا جی میں آپ کا سس بنتا ہوں پرماتمہ نے ترم ان کنڈیشن بتائی ایک تو ہندووں سے مسلمان نہیں بناوگا بائی فورس اپنی اچھا سے گیان سمجھ کر کوئی کسی بھی دھرم کو سمکار کرے آپ اس پر کوئی بادھا نہیں کروگی جبردستی نہیں کروگی آج کے بعد نہیں کروگا پتا تھا اس کو کل اگر نہیں پھر دلتی کروں گا یہ پاڑ دکھ پھر میرے اوپر آ جائے گا پھر کہا کہ ماس نہیں کھائے گا سکندر لوجی نے کہا یہ سب سوئی کاری ہے پرماتمہ نے کہا رذیگار آپ کی جو آگیا ہوگی وہی ہوگا لیکن یہ کاری میرے بس سے بہار ہے کیونکہ سبھی مسلمان لوگ ماس آہر کرتے ہیں اور وہ میری آگیا کا پالن نہیں کرے گی اور یہ دیمہ سکتی برتوں گا تو پھر بہت گلت ہو جائے گا پھر وہ بھی آجیس آپ کا نیم ہنسا ہو جائے گی تو قبیر جی نے کہا ٹھیک ہے تو ناماز کھائے گا اور کبھی بھی نہیں چھوئے گا تو اس پرکار پر ماتما کو لے کر شکندر لو دھی دلی کی طرف چلپڑے ہاتھی کے اوپر اپنے ہی ککش میں مالک کو بٹھا لی آدھر کے ساتھ ادھر کنگر لو جی نے اس پیر کو کبیر پرمیشور کی ساری مہیمہ بتائی ان کی بھوری بھوری پر سنسا کی کہ اس کے آشرواز ماتر سے میرا روگ دور ہو گیا ایسے ایسے میں نے رحمان جی کا سر کٹ دیا تھا کر دن قتل کر دی تھی یہ تو اللہ آئی ہے یہ تو خدا اترے ہیں پرچوی پر اب کہتے ہیں وزیر اور فقیر یہ ایک دوسرے کی پرسنسہ سن نہیں سکتے ایک دم اس کے تو کرنسہ لگیا اور من میں بہت دکھی ہو گیا کہ رازہ تو اب اس کی پرسنسہ کرتا دوسرے سمت کی یہ تو اس کا اب اسی کے گنگائے گا تیری مہیمہ کم ہو جائے گی اب کبیر دی کو نیسہ دکھانے کے لئے اس نے بہت سی اٹکلیں لگائی رستے میں جب واپس آ رہے تھے دلی کو رستے میں دریا کے اوپر پڑاؤ کر لیا پانی کا گرستہ دیکھ کر تو سکندر لو جی سے سیکھ تکی بولیا نہیں ان کا گرو جی سکندر لو جی سمجھ گیا کہ یہ کوئی اس کے مند میں دوست آ گیا پوچھنے سے پتا چلا کہ وہ اس کبیر جی سے دکھی ہے اور کہا ہے کہ تو کبیر کو اپنا گرو مانتا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے میری کیا ہو سکتا ہے تجھے اور چل وہاں جلی میں بتا دوں گا سارے مسلمانوں کو کہ رازہ کافر ہو گیا ہندو کا اکسس بڑھ گیا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اب سکندر لو جی ڈر گیا کہ اس کے سارے مسلمان مانتے ایک بار کہ جی تو آگے لگ جائے گی راج جی میں بہت دکھی ہو گیا اپنے ٹینٹ میں آیا جھا کبیر جی راج مان تھے سکندر لو جی کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پرمات مانتر یام ہی سمجھ گئے تھے کہ اس کو کیا پکتی پھر بھی پوچھا کہ راج کیا تکلیف ہے کیسے مرجا ہے چیرہ آپ کا کوئی راج کی بری خبر سن لی شکندر لو جی نے کہا پر وہ آپ کے ہوتے اور کیا بری خبر رہو سکتی ہے داس کے اوپر لیکن یہ میرا جو دار میں گروہ ہے یہ میرا سرم درد ہے اب اس نے ایسے ایسے کہا ہے تو پرمات مان کبیر جی نے کہا کہ یہ کیسے پرسن ہوگا یہ پوچھ گیا تو شکندر لو جی پھر اس کے ٹینٹ میں گئے اور کہا کہ پیر یہ پیغمبر ہے یہ اللہ کا اتار ہے میرے سامنے جی کرے میں تیرے ساتھ نہیں تھا جی رامان اند کو جی کیا اور انہت تھا میں نہیں مان ہوں اس بات کو آنکھوں دیکھوں تو مان کبیر جی سے آ کر کہ سکندر لو جی نے یہ ساری کہانی بتائی کبیر جی نے کہا کہوں اس کو کہہ دے کہ مردہ گلالے منگا لے کہیں سے مردہ سکندر لو جی نے کہا جی آپ لاؤ مردہ جی کراتے ہیں میں کہاں سے لاؤ مردہ کبھی دیکھوں گا کبھی ہوگا ایسی کوئی سمیں آئے گا ایت اتنی باتیں کر رہے تھے سبھی ٹینٹ سے باہر آگے لاث یعنی سو دریہ میں بہتا ہوا آگیا کچھ کبیلے کچھ سمودھائے ایسے ہوتے ہیں جو نئے تو زمین میں دفناتے ہیں اور نئے ہی اگنی میں سوہ کرتے ہیں چیار پرکار سے داگ دیے جاتے ہیں اگنی میں ایک زمین میں گاڑ دیتے ہیں ایک آکاس میں ایک بہت بنا سبوترہ سا بنا دیتے ہیں بیس تیس پچاس پھوٹوٹا اس پر سو کو ڈال دیتے ہیں پسو پکسی اس کو کھا جاتے ہیں پکسی ماس کو پھر بچے ہوئے ہڈوں کو کچھ دیادی میں پریوں کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جل پرواہ کر دیتے ہیں سو کو بہت اچھے طریقے سے ایک فلوٹنگ سا بناتے ہیں بیڑا جیسے نوکہ ہوتی ہے نوکہ کے تشاروں طرف ایسے دواریں ہوتی نہیں سیدھا فلوٹ سا جیسے لوہے کا لکڑی کا بندل سا بنا کر پھوس کا تیرنے والا اس کے اوپر سو کو لٹا پسو جیوزن تو کھائیں گے جل کے دعا دیں گے اس کو پنہ ہوگا اسو جیسے سے وہ بالک جل پرما کر دیا تھا مرچو کے اپران تو اتنے میں کسی نے بتا جیا جی وہ آگیا مردہ وہ آگیا مردہ دیکھو ایک سو آ رہا ہے تو سبھی نے کہا کہ وہ آگیا پرماتمہ نے کہا کمیر جی نے سیخ تکی جی آپ پہلے ٹرائ کرو کئی بعد میں پھر یہ کہے جو میں بھی کر دی تش کو سکر دلو جی نے کہا ٹھیک جی آپ بھی کوشش کرو آپ بھی سنت ہے مہاتمہ ہو گرو ہو تو ان لگیا چھو منطر کرنے کچھ نہیں وہ کافی آگے کلا گیا تب شیخ تکی نے کہا یہ تو بہانہ ڈھون رہا تھا یہ چاہتا تھا کہ مردہ چلا جائے تیری آپ پت چل جائے اس کے کچھ کر ہو ہی نہیں سکتا مردہ جنہ ہوتی ہے کبھی وہ تو کبھی قیامت آئے گی تب ہوں گے لاکھوں اور سو بات اب تھوڑے ہی ہوتے ہیں پرماتمہ کہنے لگے ایو قیامت لے جا ایسے آج کر گیا پرمشور کبھی ایسے واپس کہ جیسے مردے کو سنکیت کرے ہو کہ واپس آجا اسی سمیں وہ مردہ جیسے لہروں میں بہتا ہوا ذارہ تھا ذریعہ میں اس کے وپرت اب سٹریم کو چل پڑا جدر سے لہرے آ رہی تھی اسی سائیڈ میں واپس آ گیا جیسے یہ الیکٹرک یا انجن کی نوکہ چلتی ہیں وہ سب ہی کھڑے تھے ان کے سامنے آ کر کہ وہ سو یوں کا یوں وہاں ستھر ہو گیا اور نیتے سے جل بہرا ہے وہ کھڑا ہے وہاں پر اس کے اوپر لیٹا ہے تب پرماتمہ نے کہا یہ جیواتمہ جہاں بھی ہے جہاں بھی چلی گئی ہے تو وہاں سے واپس آ کبیر آدے سے اور پرویس کر اس سو میں شریر میں اتنا ہی کہا تھا اسی سے میں بچے کا شریر ایک اپنے لگ گیا اور باہر آیا ایک دم اٹھ کر اور پرماتمہ کبیر جی کے چرنو من ڈنڈوت پرنام کیا بولو ستگردی جے اس پرکار پرماتمہ کی لیلہ کو دیکھ کر سینکڑوں کی سنکھیاں میں سینکوں نے اپدیس لیا اور بھی آس پاس کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے وہاں یہ دیکھ رہے تھے انہوں نے اپدیس لیا یعنی پرمیسور کی اس طرح کی لیلہوں کو دیکھ کر اور اپنے دکھوں کا نوارن ہونے کے کارن پرماتمہ کبیر جی کے لاکھوں سست ہو گئے تھے اپنے اطماؤں یہ جو مہمہ تھی کبیر پرمیسور کی لیلہ ہیں یہ ان نقلی پندتوں گروہوں رسی مہرسی مہنتوں نے کرسن بھگوان کی سری رام جی کی لیلہوں کا ڈینڈورا پیٹ دیا سب جگہ رہ رہ کر ان کا مہمہ کا گنگان کر دیا اور پرن پرماتمہ کی جیلہ جو سبھی سدگرنتوں سے میل کھاتی ہے اس کو دبا دیا یہی کانرہ کہ ہم بغتی کرتے ہوئے بھی اپنی مانو زیون کے لقشے کو پورا نہیں کر سکے یہی زنمتیں مرتے رہے بھوت پریت بن گئے پھر انہیں نکلی گروہوں نے سرحد نکلوانے شروع کر دیئے پینڈ بروانے شروع کر دیئے نہ جانے کتنی کریا اور تھوپ جی ہمارے اوپر یا جی ان کریاؤں سے کچھ لاب ہو تو بھی کوئی دکت کو نہیں ہم وہ کرنے کو تیار ہیں لیکن ان سے کوئی رہت مل ہی نہیں رہی پناہ اس پرکار پرماتمہ کبیر جی کے 64 لاکھ سس ہو گئے تھے کبیر جی کے 64 60 لاکھ اب پرماتمہ نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی آگ شخص میرے بنے ہیں ان میں میں جو جان دیتا ہوں اس جان کا بھی کچھ آدھار ہے یا میرے دوارہ پراب ان سکھوں سے روگ نشت ہونے سے ہی میرے چپکے ہوئے ہیں یا مجھے یہ کچھ میتو بھی دیتے ہیں مجھ سے پریچت ہوئے ہیں یا نہیں کہ آئی ایم گوڈ اب یہ اس بات سے پریچت ہے کہ نہیں کہ میں بھگوان ہوں کیونکہ وہ پرماتمہ تھے کبیر بھگوان اور جب تک ہم اپنے پرمیشور کو پرمیشور نہیں مانیں گے تو تب تک ہم ان کے پاس نہیں دا سکتے اس میں کیا سمجھ چی کبیر پرمیشور جی جو گیان دیا کرتے تھے پرمیشور کبیر جی جگہ جگہ جا کر پرچار بھی کرتے تھے اور اپنے ہوئے سکھوں کا بھی ورنن انے کے پاس کرتے تھے تو دوسرے جو گروہ تھے وہ چاپلوس اور چطور تھے وہ ہم سنسکر دباسہ جانتے ہیں اور آپ جی کے گروہ جی سنسکر دباسہ نہیں جانتے تو ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کے بارے میں وہ کیسے کہتے برما وشن محس ناسوان ہیں کیا آدھار ہے ان کے پاس وہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ بھگوان نہیں ہیں وہ سنت نہیں ہیں وہ تو اپنا اتنوں جو پرماتمہ چھت سو سال پہلے بتایا کرتے تھے اور ہم بسواس نہیں کر سکے اور وہ جھوٹے گروہ برہمن رسی مہر مہنت کہا کرتے تھے کبیر جی جھوٹ بولتے ہیں پرانوں کو نہیں جانتے ہیں اس درما وشن میں اس کو ناسوان بتاتے ہیں ان کے ماتا پتا بتاتے یہ جھوٹ ہے آج انہیں پرانوں میں پرماتمہ کی معنی وطن صد ہو رہے ہیں دیکھئے گا شریمد دیوی بھاگوت شریمد دیوی بھاگوت عرثات دیوی پران سچیتر موٹا ٹائٹ کیول ہنڈی گیتہ پریس گورپرن سے پرکاسی تھے اور اس کے کون سمپادک شمپادک ہنمان پرساد پودار چمن لال گو سوامی پرکاسی مدرک گیتہ پریس گورپر گووین بھون کاری کول کاتا سمسطان جن کے فون اور فیکس نمبر اور یہ ان کی ایمیل وغیرہ کی سائٹ ہے اب دیکھئے گا ایک سو تیس پرشت تیسرے سکند میں تیسرا سکند ایک سو تیس پرشت پان سات لائنوں میں کتنے کنسپٹ کلیر ہو جائیں بھگوان وشنو اپنی مات درگا کی مہمہ کر رہے ہیں تم سدھ بھرما ہو سیوے سمپن سمسار کی سرشتی کرنے میں تم بڑی چطور ہو اس سمسار کی سرشتی ستی اور سہار میں تمہارے گن سدا سمرت ہے انہی تینوں گنوں سے اتپن ہم درما وشنو این سنکر نیمہ مسار کاری مات پر رہتے ہیں اپنی آدموں پرماتمہ نے چھت سو ورس پہلے بتا تھا کہ برما وشنو محیس بھی جنم اور مرتو کے اندر ہے یہ ناسوان ہے اب ناسی نہیں ہے ان کی ماتا درگا ہے اور پتا جوتی نرنجن کال ہے لیکن اس سمیں ان اگیانی رسی مہرسی اور گروہ برامنوں نے پرمیشور قبیر جی کے گیان کو یہ کہہ کر جنتہ کے ہر دیمہ نہیں آنے دیا وشواص نہیں ہونے دیا کہ قبیر جی این سکسی تھے ان کو ودی نہیں ہے وہ سنسکر بہت نہیں جانتے ہیں اس لیے یہ ویدوں اور پرانوں اور گیتہ جی کو نہیں سمجھ پاتی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اب جیسے کل آپ کو بتا تھا نرنجن دن تیرہ دربار جانتن ایک نینائے بچار کہتے ہیں پاکھنڈی کی پوجہ جگم سنت نے کہا لبار پرماتنہ اس نے دکھ برے سبد کہا کرتے تھے یہ مجھے تو اگیانی بتاؤں لبار کے موں ماہ بکواد کر رہے ہو کبیر جی کو کہا کرتے ہیں یہ تو لبار ہے یعنی جو مکھ پاکھنڈی کی پوجہ جگم سنت نے کہا لبار اور اگیانی کو پرم بیوکی اور گیانی کو موڈ گوار کبیر جسی کہتے تھے مجھے تو یہ موڈ گوار کہ رہے ہیں عام جنت بھی اور مارے بگت اس کے پرمات مکہ نوی آئی بھی اس بات کو مان لیتے تھے کبیر جی ایسے سکتے یہ ویدوں اور گیتہ اور پرانوں کے بارے میں تو گلت ہی کہہ رہے ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے تو کیسے کہہ رہے ہیں یعنی پرمات مہ کے سبی ایسے بولنے لگی تو پرمات مہ پرمیسور کبیر جی نے رہ رہ کر یہ ایسے بہت سے پرمات دیس میں چار کنسیپٹ کلیر ہو گئے ایک تو برمات ویشنو محیث ناسوان ہے اویناسی نہیں دوسرا یہ ہو گیا کہ درگا ان کی ماتا ہے یہ اس کے پوتر ہیں کون برمات ویشنو اور سنکر جی اور تیسرا یہ ہو گیا کہ رجگن برمات ہے ستگن ویشنو تمگن شیف جی اور جس پرہرم سنسکار اسی کو یہ بھگواتے ہیں اس میں پریورت نہیں کر سکتے اب ایک سمیں کانسی کے اندر یہ کوڑی تھے جس کو کسٹ روگ ہوتا ہے ان کو پتا چلا کہ ایسے ایسے کبیر نام کے سنت ہیں اور ان کے دوار پر دو زیادہ وہ سوشت ہو جاتے ہیں تو وہ کوڑھی پانچار کوڑھی وہاں چلے گئے پرماتما سے ارنس کی پرمیش پرمیش کہا بھی بات سنو دیکھو ہم چھو منطر نہیں کرتے ہم آپ کو بھگتی بتا آنگے تم سادنا کرنا برائی مت کرنا اور پوجائے چھوڑ دینا اور پھر میں پھر تم سوشت ہو جاؤگے تو وہ کہنے کہ جیسے آپ کہوگے ایسی ہی ہم کر لیں گے تو پرمیش نے کہا کہ تم کتنے ہو کوڑھی یہ سارے وہاں لائن میں بیٹھ کا بکسہ مانگیا کرتے ہیں سیکڑوں کی سنکھیا میں کہنے کہ جی ہم تو سیکڑوں کی سنکھا میں کہ ان سب کو بلالا ہو کل اور سب کو سمجھا جینا بیٹی سراب مانگو گے اور نہ یہ بکسہ مانگو گے پھر میں یہ پریو کرو گے بیٹی سراب مانگو اپنی مینج کر کے گزارہ کرنا اور بکسی کرتے رہنا اکہ ٹھیک ہے سب کو بلالے جی لے جن سب کو سن جا تو پرماتمہ نے کہا نام لو اور سب ٹھیک ہو جاؤ گے پرماتمہ کا افدیش لیا دیرے دیرے روز پر تی دن آرام ہوتا رہا اور سب سوشت ہو گئے قطی سوشت ہو گے ان کا نام نسان بھی نہیں رہا ایک ان کے کوڈ تھا کبھی اب وہ بھی ان اور ان بتایا سینکڑوں کو بتایا اور بھی گھنے دکھی آگے ایسے بہت سیسس بن گئے لیکن جب یہ بات آئی اگیانی لوگ یہ کہنے لگے کہ تمہارے گروہ جی سکھ ست نہیں ہیں یہ ویدوں اور پرانوں کے بارے میں نہیں جانتے اور ادھر سے وہ یہ مانتے تھے کہ ہمارے لئے تو بھگوان ہیں ہمارے لئے تو پرماتما اتریت ہوئے ہیں ہم تو اتنا دکھ بھوگ رہے تھے ہمارے جیسا دکھ ہی پرچھوی پر پرانی نہیں تھا ایسے بکتی کچھ دنوں کے بعد بھی ان میں پھر دوست آگے ستسنگ میں آنا کم کر دیا اور پرماتما کے کیونکہ جب یہ پرانی ستسنگ سے دور رہنے لگ جاتا ہے اس کے اندر سنسارک بھاو کا پرمیز پھر سے پرہرم ہو جاتا ہے اور سنسارک جو کریائے ہیں وہ پرماتما سے دور کرنے والی ہی ہیں جیسے یوہا ناچنا گانا پھنڈ کرنا مینزی رچانا تلک لگانا 36 وقوات کرنا یہ سادو سنتوں اور بھگتوں کے کام نہیں سمپل بیعا کریں ندر کہ کہ رماتما کا اپنا ٹائم سا پاس کرنا ہے ایک رسم ادا کرنی ہے بچوں کو سادی کرنی ہے تو سادی تو سمپل کریں دو بیعات اور بچوں کا یہ بکواد کس لیے کرتے ہیں یہ پھنڈ کس لیے کرتے ہیں اس کو اپنے حرد ایسے قطی اتار جیس گیان کے آدھار سے تو اس طرح کے ہم کریائیں نہ کریں پر مات ماں سے ڈرک کے رہیں تو ایسے ستسنگ سے دور ہونے سے ہمارے اندر پھر وہی کریائیں وہی جنتہ کے جو ڈرام میں باجی ہیں ہمارے اندر سما جائیں گے تو اس لئے ہم نے ادھیک سے ادھیک سکسک میں آنا چاہیے تو وہ کو ڈیچے کبھی کبھی آ جاتے پھر وہ سوشت ہوگے سال دو سے عرصہ ورس کے اندر ان کو سخ دینے ہوگی پھر بھولی بگوان پرماتما کہا کرتے سکھ کے ماتھ پتھر پڑو جو نام ہر دیسے جاوے بلہاری اسے دکھ کے جو پل پل نام رٹھا گئی جب تک جیب دکھی ہوتا ہے اس کو نام ملتا ہے بڑے چاہ اسے سیمن کرتا ہے یہ بگوان آپ پتی آگی اور کوئی آپ پتی بھی بیچ بیچ میں ہمارے اوپر آتی رہے دکھ آتا رہے تو بھگوان گھنہ یاد آوے ہے اور یدی سکھ سکھ ہو جائیں ہم ترد بول جاؤں گے پرماتما کو یہ ست کر مان لینا آپ کے نام لینے کے اوپران تو آپ کے اوپر کوئی دور جیرے پرماتما کی بات تو میں بھی اے وصوا سکھ ہون لائے گیا ایک بار ایک وحشہ تھی اور پسک نے پرماتما کے وطن سن لیے ایک راتری میں قبیر پرمیشور جی اس وحشہ کی مکان سے تھوڑی سی دوری پر کسی بھگت کے یہاں ویچار ویکت کر رہے سے ستسن کر رہے تھے راتری میں اب وہ وحشہ ارد راتری کے بعد سنان آدھی کر کے وہ بیٹھ گی اس نے آواز سنی پرماتما کی مہیمہ کی وہ اپنی کھڑکی میں آکے بیٹھ گی کان لگا کے اور پرماتما کی طرح پرماتما نے گیان سنایا اور بتا کہ مانوس دنم کا کرتے وہ کیا ہوتا ہے جو ایسے پاپ کرتے ہیں ان کو یہ دکھ ہوگا ایسے کرتے ہیں ایسا دکھ ہوگا جو وحشہ ورتی کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا برا حال ہوگا جو سرا پیتے ہیں یہ دکھ ہوگا ماس کھاتے ایسا ہوگا بکتے نہیں کرتے ہیں ان کو کتنا کشٹ اٹھانا پڑے گا اور منوس جیون پر مات مانے کلان کے لئے ہی دیا تھا تو اس لڑکی نے سوچا بات تو تیرا تو جیون بگڑ گیا تو نہیں تو آج کے کوئی صبح کام کیا ہی نہیں اور اب کی ہوگا لڑکی نہ سوچا بھی سوا دھان بھی سنتوں کے پاس ہی ہوتے ہیں وہ ترند نیتے اتری اور پرماتما کے سرنوں میں پہنچ کر کہا پر ہو کیا میرے جیسی دوستہ بھی کابی کلان ہو سکتا ہے پرماتما نے کہ بیٹا نوکہ کا سبھاؤ ہوتا ہے اور چاہے اس میں گھاس پھوس ہلکا رکھا ہو اس کو بھی پار کرے گی تو بیٹا اس سراب نام کی نوکہ میں پرماتما کی زہاد میں ایک بار براز مان ہو جائے اور خاص یوں نام لے اور برائی چھوڑ دے بیٹی تو کلان ہو جائے کہ سسمت ماراج میرا بھی کلان ہو جائے گا میں آپ کیا دوست مان پی ہو بیٹا کیا کرتے ہوں کیا بتاؤ پر میں تو بہت ظالم عورت ہوں میں وحث ہوں پرماتما نے کہا کوئی بات نہ بیٹی انجان پڑے میں گلتیاں سبھی سے ہو جاتی ہیں اب بھکتی کرن آگ جات ہوں نام لے اور بھکتی تو اس نے پرماتما کی بھکتی سوکار کی دیش لے لیا تو برائی تیاغ دی لیکن بدنام بہت تھی پرماتما نے کہا بیٹی زیادہ تر ستشنگ سننے آنا نہیں تو تو پھر بھرمیت ہو جائے گی اس آدار سے وہ ادھیک ستشنگ میں آنے لگی اور پرماتما کے نکٹ بیٹھ جاتی ہیں پرماتما کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو دوسرے میں دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنی وانی میں کبیر پرمیشور جی نے کہا ہے جیسے پہلے وہ کو ڈیا کرتے تھے تو عام بھگت ان سے نفرت کرتے تھے نیوکر قدور بیٹھ جاتے تھے تو پرماتما انہوں کہا کہتے بھائی نہ بیرہ دو کس کا ہو جائے اور یہ یہاں نہیں آئیں گے گیا نہیں سنیں گے من کیسے رکھے گا کوئی بھی اپرادی ہے کوئی سراب ناست ما کو پیتا ہے لگی بدنام تھی وہ دو سکھی ہو گئے تھے پہلے دکھی تھے وہ بکواد کرم لائے گئے اور آپ پس میں ہو کہا دیکھ یہ بدنام عورت بدنام کرے گی سب سنگت کو ایسا کریں گے کہا مو دکھائیں گے اور ماتما جائن گے ان میں بکواد بھرگی تھوڑا سکھ ہو گیا تم بگوان سے جادہ جانتے ہو اس کو سکھ جانے لگ جاتے ہو کیا ہوگا ہماری سنگت بدنام ہو جائے گی تم ٹھیکے دار ہو رہے سنگت کے ہم بھول جاتے ہیں بگوان کو ہم اپنی بکواد کو جو ہمارے در پہلے زمان تھی اس کو پھر پریو کرنے لگ جاتے ہیں جس سنت دکھی ہو جاتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں کشتی ہو اے سنت بندگی کی جی ہو یہاں پر کوئی کسی پرکار کر رہو گی بکتی آ جا ہے اس کو بھی پرنام بولنا صحیح بولنا جو نام لے لیا جس نے اور ویسے بھی بھگت ہی آتے ہیں اپدیس اگر آپ بدنا عورت بھی ہے وہ بھگتی سننے آتی ہے گیان سننے آتی ہے نام لے لیا ہے کہتے ہیں اس کے پر تیوی اپنے منوں میں دوست مت رکھنا اس کو بھی عادر سے پرنام کرنا کیونکہ یہ جی آپ اسے نفرت کرتے آپ کے اندر دوست اسے بھی زیادہ ہے اب اس پرکار مالک گیان دیا کرتے تھے لیکن یہ جب پرانی سکھی ہو جاتا ہے تو گروہ جی کے آدیس کی طرف جان دیتا اپنے میں پھر یہ جیادہ انٹیلیزنسی محسوس کرتا ہے اور جو اس کے لئے خانی کارک ہوتی ہے تو گروہ جی کے وطن پہلے دن بھی ایسے ہی تھے جس دن آپ کو سکھ ہونے سرو ہوا آپ کو گیان نہیں تھا گیان پرویس ہوا اب انہی حسنوں سے آپ گیان ہو کر بکواد کرنے لگ پھر سے آپ بیک گیر لگ گیا تو اس پرکار اپنے اندر آئے ہوئے دوستوں کو ستسنگ آدار سے ہی سن کر بار بار بیویچن کرے تو کہاں کمزوری ہے اس پھر چوٹ لاگ نہیں چاہیے تاکہ آپ کا جیون سفل اس کے شیز شام کو سنائیں گی بولو ست گر جی آج صبح کے ستسنگ میں آف جی کو سنایا تھا کہ جب یہ پرانی مہا دکھی ہوتا تو پرماتمہ کی تلاش کرتا اور جب یہ سکھی ہو جاتا ہے تو یہ بھولنا پرہارم کر دیتا ہے پرماتمہ 64 لاک سے سوئے تھے وہ گیان سے نہیں بنے تھے لگ بھر 500 ورس پہلے سن 13 18 سے 15 18 تک پرماتمہ 120 ورس کبیر بھگوان جی 120 ورس ایک منوس درش لیلہ کرتے یہاں رہے اور اس تتویگان کا پرسار کیا کرتے تھے اپنی پرنیاتمہ کو سکھی کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمارے بھگوان ہیں ہمارے پتا ہیں اور اپنے کا دکھ اپنے کو ہی ہوتا ہے جس بھی وہ آتے ہیں ہمیں کچھ ایسی کریہ کرا جاتے ہیں جس سے کچھ جنن ہمارے منوش کے بن جاتے ہیں اور منوش دیوں میں جو سویدھ ہیں آپ کو چاہیے وہ بھی اس کریہ میں کی ہوئی سادنہ سے آپ کو ایٹومیٹکلی مل جاتے ہیں تو اس ہوتی سے پرماتمہ نے چھت سو ورش پہلے آکہ ایک سو بیس ورش تک یہ کریہ اور سب سے بڑی وہاں اس میں جو کمزوری ہمارے ساتھ رہی تینوں یوگوں میں اور اس کلیوگ کے پرثم چرن میں کیونکہ ہم اے سکھ سکھ تھے اور اب سکھ سکھ پرماتمہ نے ہی یہ آپ کے پاس پہنچائی ہے اور یہ اس کا نام کلیوگ بھی پرمو نہیں رکھ نہیں تو کے دوارہ دیئے گئے مارک درسل سے اپنی کریائیں کرتے رہے اب ہم نے دیکھا کہ جو کریائی ہم نے کرنی چاہیے اس کے تاس پاس بھی انہوں نے میں نہیں چھوڑا ہے تو اب ہم پرماتمہ نے یہ کرپا کی کبھی رجی نے کہ آپ جی کو سکھ سکھ کیا تا کہ آپ سدگرنتوں میں پرماتمہ کو پیچان سکے اور ایسا ہی اب ہو رہا ہے مناطمہ جب تک یہ آتما پرماتمہ کے اس سچے گیان سے سمبھندیت نہیں ہوتی تب تک یہ اپنی بھول بھولیہ میں اپنے ہس دینک کریہ میں پلج پلج رہتی ہے اور جو بھی جو کرم کر رہا ہے اس کو اچھا ہی مان کر کر رہا ہوتا ہے اچھا کسائی بکرے کٹتا ہے کوئی ماس کھاتا ہے کوئی ہکہ پیتا ہے کوئی سراب پیتا ہے کوئی دورا سار کرتا ہے اپنی کریہوں کو ست مان کر ہی کرتا ہے ایسے ہی جیسے آج آپ نے سوگے سنا کے ایک ویسیہ گنی کا وہ بہن اپنی کریہ کو اتم مان کر ہی کر رہی تھی جب اس کو پرماتمہ کے گیان کی چھٹ لگی اسی دن سے اپنے اس دوس کرم سے نفرت بن گئی گلانی بن گئی اور پرماتمہ کے چرنوں میں کبیر جی کے چرنوں میں آگر کے وہ بہن اپدیس لے کر بگتی کرنے لگی پرمی صور کبیر جی نے کہا بیٹا آپ زیادہ سے زیادہ ست سنگ کرنا کیونکہ زیادہ میلہ کپڑا ہو اس پہ کئی بار سابون لگانے کی آوشکتہ ہوتی ہے تو یہ ست سنگ ایک دھوبی گھاٹ سمجھو ڈرائی کلین کی سوپ شمجھو تو یہاں ست سنگ میں آئے ہوئے پرانی کو پرماتمہ کے امرت وچنو وانی روپی زل سے امرت سے خنگالا جاتا ہے جیسے دھویا جاتا ہے شاف کیا جاتا ہے تو وہ لڑکی اپنے دوست کرنوں سے بھیبیت ہو کر اجیق سے اجیق سمیں جب بھی جہاں ست سنگ ہوتا وہ لڑکی تو رد پہنچ جاتی اور کال کی ایک ویسیش ویستہ ہے تو زیادہ ہی پیچھلے جنموں کا کوئی اچھی سنسکاری پرانی ہوتا اس کو دوس کرموں میں ادھیک فساتا ہے باپ میں ادھیک رست کر دیتا ہے جیسے صدنا ایک سب بندھن توڑ دیئے اور پرماتمہ کی بھگتی کر کے موق صدیقاری ہوا تو لڑکی پرماتمہ جب سچن کرتے تھے پان سو چار سو بھگت وہاں اکٹھے ہو جاتے تھے وہ لڑکی بھی وہاں پہنچ جاتی تھے اب وہ بھگت آپس میں کیا سرسا کیا کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ لڑکی یہ ویسا یہاں آتی ہے یہ بدنام عورت ہے سنگت کو بدنام کرے گی ستھن کو بدنام کرے جنتہ تو ایسی ہمارے گروہ دیو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور یہ یہاں آتی رہے گی تو گروہ جی کے اوپر انگلی اٹھیں گی اس کو موسیقی موسیقی موسیقی